اور افسوس ناقبر آپ کو دیں گے سینئر اداکار سحیل اسغر انتقال کر گئے سحیل اسغر ایک ہفتے سے اسپتال میں زیرے علاج تھے اور آپ کو بتاتے چلے کہ یہ افسوس ناقبر ہے سینئر اداکار سحیل اسغر انتقال کر گئے سحیل اسغر ایک ہفتے سے اسپتال میں زیرے علاج تھے اور کافی علیل تھے اور جامبر نہ ہو سکے اور اب اسپتال میں زیرے علاج تھے وہ اور اب انتقال کر گئے ہیں سینئر اداکار سوہل اسغر انتقال کر گئے اور سوہل اسغر ایک ہفتے سے اسپطال میں زیرے علاج تھے افسوس ناخبر لاہور سے اداکار سوہل اسغر ایک ہفتے سے اسپطال میں زیرے علاج تھے اور ڈیڑھ سال سے علیل تھے یہ اہلیہ کی جانب سے بتایا گیا اور اب وہ جامبر نہ ہو سکے سوہل اسغر انتقال کر گئے سینئر اداکار اپنی فنکار جو کہ اہم رول بھی پلے کر چکے ہیں اس انڈسٹری میں مشہور ڈراموں میں کام بھی کر چکے ہیں اور اب وہ جام بڑھ نہ ہو سکے اسپطال میں زیر علاج تھے اہلیا کی جانب سے بتایا گیا کہ ڈیڑھ سال سے علیل تھے اور اب وہ انتقال کر گئے ہیں سینئر اداکار سوہل اسغر انتقال کر گئے سوہل اسغر ایک ہفتے سے اسپطال میں زیر علاج تھے جبکہ اہلیہ کی جانب سے بتایا گیا کہ وہ ڈیڑھ سال سے علیل تھے اور سہیل اسکر کی نماز جنازہ اتوار کو نماز اثر کے بعد بحریہ ٹاؤن میں ادا کی جائے گی اہلیہ کی جانب سے بتایا گیا کہ ڈیڑھ سال قبل ان کا بڑی آنت کا آپریشن ہوا تھا لیکن وہ ٹھیک نہیں ہو سکے اور سہیل اسکر گزشتہ ڈیڑھ سال سے علیل تھے یہ بھی کہا گیا اہلیہ کی جانب سے اور سینئر اداکار سہیل اسکر اب انتقال کر گئے ہیں سہیل اسکر ایک ہفتے سے اسپطال میں زیرے علاج تھے آپ کو بتا رہے ہیں ڈیڑھ سال قبل ان کا بڑی آنت کا آپریشن ہوا تھا لیکن وہ ٹھیک نہیں ہو سکے یہ بتا گیا اہلیہ کی جانب سے سہیل اسکر کی نماز جنازہ اتوار کو نماز اثر کے بعد بحریہ ٹاؤن میں ادا کی جائے گی انہوں نے اپنی کارکردگی کے جوہر بھی دکھائے اور مختلف ڈراماز میں کام بھی کیا اپنی اداکاری کے جوہر دکھا کر اپنے آپ کو منوایا انڈسٹری کا ایک بڑا نام جو کہ اب نہیں رہا اس دنیا میں سینئر اداکار سہیل اسکر انتقال کر گئے ہیں سہیل اسکر ایک ہفتے سے اسپطال میں زیرے علاج تھے اور سہیل اسکر گزشتہ ڈیڑھ سال سے علیل تھے یہ بتا گیا اہلیہ کی جانب سے انہوں نے مزید بتایا کہ ڈیڑھ سال قبل ان کا بڑی آنت کا آپریشن ہوا لیکن وہ ٹھیک نہیں ہو سکے سہیل اسکر کی نماز جنازہ اتوار کو نماز اثر کے بعد بہریہ ٹاؤن میں ادا کی جائے گی تو افسوس ناقبر سامنے آئی ہے لاہور سے اداکار سہیل اسکر ڈیڑھ سال سے علیل تھے اب انتقال کر گئے اور اسپطال میں زیرے علاج تھے جامبر نہ ہو سکے ساتھ ہی ساتھ اہلیہ کی جانب سے بتایا گیا کہ ڈیڑھ سال قبل ان کا بڑی آنت کا آپریشن ہوا تھا لیکن وہ ٹھیک نہیں ہو سکے اور ڈیڑھ سال سے علیل تھے اب وہ جامبر نہ ہو سکے اور انتقال کر گئے اور ان کی نماز جنازہ اتوار کو نماز اثر کے بعد بہریہ ٹاؤن میں ادا کی جائے گی انہوں نے اپنی فنکاری کے جوہر دکھائے اور مختلف ڈراماز میں اپنا نام بنایا اور کام کیا